جب کتھا کا برام ہوا رام جی نے کہا تم چہرے سے رشی کمار نہیں لگ رہے ہو بھیس سے رشی کمار ہو پر تمہارا چہرہ چھتری کا تیج بتا رہا ہے کہ تم کوئی چھتری بالک ہو بھیس جرور تمہارا رشیوں جیسا ہے پر تم رشی بالک نہیں ہو سکتے تو تمہارے پتا جی کا نام کیا ہے رام جی نے سوچا یہی بتائیں سب کے سامنے کہ رام پتا جی کا نام ہے اچھا لگے گا تو جیسے ہی رگنات جی نے ان بالکوں سے پوچھا کہ تمہارے پتا جی کا نام کیا ہے تو دونوں بالک ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کس نے لب سے کہا بھئی یہ تو ہم نے کبھی ماتا جی سے پوچھا ہی نہیں آج تک پوچھا ہی نہیں کہ پتا جی کا نام کیا ہے تو لب نے کہا مہراج ہمیں تو ایسا کبھی موقع ہی نہیں ملا ہم نے اپنی ماں سے کبھی پوچھا ہی نہیں پائے کہ ہمارے پتا جی کا نام کیا ہے کس نے کہا پر مہراج مجھے ایک بار کی یاد ہے ہو سکتا ہے یہی ہمارے پتا جی کا نام ہے لام جی نے کہا جرور کبھی سیتہ نے بتایا ہوگا کہ رام بتاؤ بیٹا تمہارے پتا جی کا کیا نام ہے تو کس نے کہا مہراج ایک دن کس بھائیہ کیونکہ ہم لوگ گروہ جی کے آسرم میں رہتے ہیں تو گہو سیبہ کرتے ہیں تو ایک دن کس بھائیہ ایک چھوٹے سے بچڑے کی پوچھ پکر کے اٹھا رہے تھے اور اس سمیں ہماری ماں نے ڈاٹ کے ہمارے پتا جی کا نام لیا تھا رام کو بڑی اتسکتا ہے کہ کتنے جلدی یہ بالک یہ کہیں کہ رام رام نے کہا بتاؤ تو کیا نام لیا تھا تمہارے پتا جی کا کس نے کہا مہراج جیسے ہی لب بھائیہ نے پوچھ اٹھائی بچیا کی تو ماں نے ڈاٹ کے کہا تھا کہ ہے نشتھر کے پوچھ لگتا ہے ہمارے باپ کا نام نشتھر ہے رام کی آنکھوں میں تر تر آسو بہنے لگے تم نے ست کہا تمہارے باپ کا نام نشتھر ہی ہے جب تو آس تک تمہیں گلے سے نہیں لگا پایا تو بالمی کی رامان کے پہلے بکتا لوکس ہیں اور پہلے شروطہ سری رام ہیں جبکہ رام چرت مانس رامان میں اور مانس میں بہت انتر ہے گو سوامی تلسی دازدی نے رامان نہیں بنائی اس کا نام رامان ہے بھی نہیں جو سامنے رکھی ہے کیا نام ہے اس کا کہ رام چرت مانس یہی نام لکھائے رامانیں ہیں اور جو رام رکھشہ ستوک مندر کا پاٹ کرتے ہوں گے تو کتنی رامانیں ہیں پہلے ہی سلوک میں لکھا ہے چریتم رگھنا تھشو ستکوٹی پربسترم ایک ایک کمچھرام پنسام مہا پاتک ناشنا ایک گڑوڑ کے لیے رامان ہیں پہ گو سوامی تلسی دازدی نے رامان نہیں بنائی کیوں نہیں بنائی رامان کا مطلب ہوتا ہے رام دھن آیان برابر رامان اور سنسکرت میں آیان کہتے ہیں مندر کو تو جو رامان ہیں وہ رام جی کا مندر ہے دلسی دازدی کہتے ہیں ہم مندر بنائیں گے ہی نہیں ہم مندر نہیں بنائیں گے کیوں بولے مندر میں کوئی دکت ہو چاہے نہ ہو پر ایک دکت ہے مندر میں کوئی دکت ہو چاہے نہ ہو پر ایک دکت ہے کونسی مندر میں امیری گریبی نہ چلے مندر میں اونچ نیچ نہ چلے مندر میں جاتی پاتی نہ چلے پر مندر میں ایک نیم تو چلے گا کہ اگر تم نے نہایا ہے تو مندر جاؤ انہی نہایا ہے تو مت جاؤ تو دلسی بابا بولے کہ اگر سب پہتر ہوتے تو مندر جانے کا جرورت کیا تھی تو بولے ہم مندر نہیں بنائیں گے بولے پھر بولے رام چرت مانس یہی نام مانس وہ مانس سروبر کو کہا جاتا ہے تالا کو اچھا وہ گو سوامی جی نے مندر نہیں بنایا انہوں نے تلا بنا گا اب تلای آدمی نہا کے جات ہے کہ نہاوے جات ہے بتا نہاوے جات تو تلسی بابا کہہ رہا ہے پہلے ہم آئے سروبر میں کوند جا سو ہم تمہیں کردائیں پہتر پھر تم رامان میں چلے جائیو رام جی کے مندر میں چلے جائیو یہ پہتر کرنے کا گرنث ہے رام کتھا یہ پہتر کرنے والا گرنث ہے کسی نے گو سوامی جی سے پوچھا کہ اگر تم نے تلا بناو ہے تو تالا میں چار گھاٹ ہوتے ہیں کیا رام کتھا میں چار گھاٹ ہیں گولے دنیا میں چار گھاٹ ہیں پر سائے گڑ میں پانچ مو گھاٹ ہیں جب گھٹ گیا چاڑ ہو ایک ہو بھی تو جوڑنے پر ہے کہیں اگر ہم رام کتھا گائیں گے تو چار گھاٹ بولیں گے پر سائے گڑ میں ہم پانچ گھاٹ بولیں گے کیونکہ مجھے گھٹ گیا پہ آنے اور ہم نے کل بھی کہی تھی کہ جو جا گھٹ گیا نہیں چڑے سمجھ لیو سائے گڑ میں وہ سن گھٹ گیا ہے آدمی پانڈال میں سب نگا ہوتی آئے ہیں